ہاولا ہنسا پر ممتہ بینر جی کا بیان آ گیا ہے اور ممتہ بینر جی نے کہا کہ شبہ یاترہ میں غلط روٹ لیا گیا ممتہ بینر جی پشن بنگال کے مکہ منتری یہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یاترہ سے ہنسا ہو سکتی ہے اور غلط روٹ لیا یاترہ نے اور اس وجہ سے یہ یاترہ نکالتے سمیں رمضان کا دھیان رکھنا تھا ممتہ بینر جی پشن بنگال کے مکہ منتری یہ کہتی ہے اور میں اس کا مو توڑ جواب دوں گی ممتہ بینر جی نے یہ بھی کہا کہ میں اس کا مو توڑ جواب دوں گی حاولہ ہنسہ پر ممتہ بینر جی کا بیان آگیا ہے سوری آگنی روائے ہماری سب وضعت ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم سوری آگنی کے پاس جائیں اس سے پہلے آپ کو بتائیں یہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حاولہ کی یہ تصویریں کافی ڈراتی ہیں زبرتست وہاں پر ہنسہ ہوئی ہے اور ہنسہ کے بعد آگزنی نے پورے ایک علاقے میں جگہ جگہ آگ لگا دی گئی ممتہ بینر جی پیشنگال کی بکی منتری کا یہ بیان آتا ہے حالانکہ ممتہ بینر جی نے پہلے ہی یہ کہا تھا اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہنسہ نہیں ہونی چاہیے شبہ آترا سے ہنسہ ہو سکتی ہے اور میں سخت کارروائی کروں گی تو وڑودرا کے بعد سنبھا جی نگر میں کل رات اور اب ہاولہ یہ سوری آگنی روائے ہماری سمفادت ہمارے ساتھ ہیں سوری آگنی اس سمیں اس تحتیق کیا ہے پہلے ریپورٹ جو آئیت ہے کہ ایک شبہ آترا شکپور ہاورہ کے شکپور میں وہاں سے جا رہی تھی تو الگیشن دیئے تھے وہاں کے جو جس ڈیالی کو نکال رہے تھے کہ ان پہ پکھر آؤ کیا گیا اور اسی کے بعد سے وہاں پہ چھنیلا کو رہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور پولیس کی میچیب ڈیپلرمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کر بھی گئی ابھی تک یہاں پہ ہاورہ میں بہت بہت پولیس کی پیناتی جو ہے وہ ہو چکی ہے کیونکہ آج رام دونی کے بہت سارے ہم کہہ جاتے ہیں کہ جتنے بھی ریالی سیل تب کو پرمیشن دیا جیا تھا تو پولیس کے طرح سے بہت ہی ڈیپلرمنٹ تھا لیکن ابھی تن حال سے بھی کنٹرول میں ہے اور مور اور زیادہ سے زیادہ پولیس ڈیپلرمنٹ لایا جا رہا ہے بہمتر بینر جی کا یہ جو بیان سوریہ اگمی آیا ہے یہ تو سیدھے سیدھے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یاترہ کا روٹ بدل دیا گیا غلط لیا گیا کیا کہہ رہا ہے پرشاہ سن وہاں پر پولیس کیا کہہ رہی ہے کیا اور جانکہ رہی ہے آپ کو مل پائی ہے ابھی تک پولیس کا اس اس پرٹیکلر میٹر پہ ابھی تک اس وشیر پہ کوئی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے نہیں کہ یاترہ کونکہ روٹ سے جانے والا تھا اور کس روٹ پہ گیا ہے تو ابھی تک اس کے لیے ہم کو ویٹ کرنا ہوگا کہ پولیس کے طرح سے جو اپیشل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کیا نکلے اور وہاں پہ کیا بولا جائے سوریہ اگمی یہ اتنی زیادہ آجزنی کیسے ہو گئی دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جب پتھرا ہوتا ہے سب پروٹیسٹ میں جو لوگ وہاں پر تھے جو یاترہ نکال رہے تھے انہوں نے ریٹیلیشن نے پتھرا ہو کیا اور اسی کے بعد وہاں پہ کچھ گاڑیوں پر توڑ توڑ ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ آجزنی یہی ابھی تک سامنے اوبر کر آ رہا ہے جی پولیس پریشہ سن وہاں پر الیٹ ہے اسٹیٹی نیانترن میں ہے یا ابھی کچھ اور وہاں پر گارروائی کے موڈ میں ہے پریشہ سن دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیپلائیمنٹ ہو چکا ہے پولیس کا تاکہ یہاں پہ سیدھی جو ہے وہ نہ پکھ رہے اور پولیس ہاورہ کے بنیے بنیے جگہوں سے اور پولیس لائے جا رہا ہے تاکہ یہ سیچوئیشن جو ہے اس کو اور کنٹرول میں کیا جائے ٹھیک ہے سوریہ اگمی آپ ہمارے ساتھ بینے رہی ہے ایک اور بڑی خبر اس وقت آگئی ہے ممتہ بینر جی کے بیان کے جواب میں بی جے پی کا پلٹوار ہے اور بی جے پی کی طرف سے امیت مالویے نے کہا ہے کہ ممتہ بینر جی ہاورہ ہنسا کے لیے ذمہ دار ہیں امیت مالویے بی جے پی کے نیتہ پربکتہ ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہندو بھاوناؤں کا اطمان کرتے ہوئے ممتہ بینر جی نے رام نفنی کے دن دھرنا دیا ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے ہنسا جو ہوئی ہے اس کی ذمہ داری پوری پوری پشنگال کے مکہ مندری ممتہ بینر جی کی ہے ممتہ بینر جی نے کہا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ہنسا ہو سکتی ہے اور اب ہم امیت مالویے نے کہا ہے کہ ممتہ ہاورہ ہنسا کے لیے ذمہ دار ہیں سوری آگنی آپ کو لگ رہا ہے کہ راجنیتی اب زیادہ ہو گئی ہے اس پر ہمارے سمباددار تھا سوری آگنی رائز سے ہمارا سمبرگ فلال نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ ہاورہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں ہیں جہاں رام نومی کے افسر پر ایک شبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی اور اس کے بعد پتھراف ہوا ہنسا ہوئی اور جم کر آگزینی کی گئی ہے وڑودرا میں بھی یہ استطیعے سنبھا جی نگر میں کل رات کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی اورنگاباد کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا اس کا نام بدل کے سنبھا جی نگر کیا گیا مہاراج کے سنبھا جی نگر پشن بنگال کے ہاورہ گجرات کے وڑودرا یعنی تین راجیوں کے تین شہروں میں ہنسا ہوئی ہے رام نومی کے جلوس کے دوران جلوس پر پتھراف اور اس کے بعد ہنسا تو دونوں طرف سے بعد میں پتھراف ہوا ایک دوسرے پر لیکن پولیس پرشاسن نے تینوں جگہ پر استطیع کو نینترن میں کیا اور اس سمیں ہم آپ کو سنبھا جی نگر لیے چلتے ہیں ہماری سنبھا جاتا پنکچ کل کر وہاں پر موجود ہیں پنکچ اب استطیع سنبھا جی نگر میں کیسی ہے دیکھیں سعید ابھی موجودہ حالات نینترن میں ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو رات میں گھٹنا ہوئی صبح تک یہ گھٹنا جو کہ آگ جنے کی ہے اور وشیش یعنی صرف پولیس کی جو گاڑیاں ہے اس پر ہی فترہ ہوا اور اسی پر ہی آگ لگائی گئی جو اب آروپ پرتی آروپ چل رہے ہیں کہ اس میں اندر کون زمیدار ہے آروپ یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پندرہ دن سے جو الگ الگ رہ لیا نکالی گئی ایم آئی ایم کے جو سانسد ہے امتیاج جلیل ان کے نیتریتوں میں کہ نام جو بدلا گیا اس سے وہ ناکش ہے وہ سماج ناکش ہے اور کہیں نہ کہیں وہ غصہ امڑ پڑ رہا تھا یہ ایک کارن بتایا جا رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ جو اکسانہ ہے وہ کل کی رات ہوا اور اس سے جو وہاں کے یوک ہے ان میں پہلے جھگڑا شروع ہو گیا ان دو یوکوں کا جھگڑا تھوڑا بڑا پھر ان میں اور بھی کچھ ہندو یوک وہاں پر پہنچے ان کو سمجھایا بجھایا گیا لیکن جو وہاں پر پولیس موجود تھی اور اس علاقے میں جو بہت بڑی سنکھیا میں کیونکہ وہ پورا علاقہ مسلم سمودائکہ ہے وہ جو یوک وہاں پر رات کی وقت تھے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور وہ پولیس بل پر جو پترہ انہوں نے شروع کیا یہاں پر چوکانے والی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر سات سے آٹھ پولیس کی گاڑیاں تھی تو پولیس کرمی یا پولیس ادھکاری کہاں پر تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جو CCTV فوٹیج اب جو بہار آیا ہے اس کے اندر بھی آگ جنی کرتے ہوئے یوک دکھائی دے رہے تو وہاں پر بھی پولیس انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہے وہ CCTV فوٹیج میں کیوں نہیں دکھائی دے رہا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اب جو آروپ لگ رہے ہے کہ ایمائیم کے جو سانسد ہے امتیاز جلیل انہوں نے کیا کیا مندر میں کیوں گئے اور انہوں نے بہار آ کر سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی امتیاز سے بھی ہماری باتی ہوئی انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی جو اندر پندرہ پولیس تھے ان کو بچانا بھی ضرور تھا جو پوجاری تھے جو ہندو سماج وہاں پہ تھا ان کو بھی بچانا بہت ضرور تھا کیونکہ جو محب تھا وہ بے کابو ہو گیا تھا امتیاز کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی بہار گئے ان کو بہت سمجھایا لیکن پتر باجی ان پر بھی ہوئی تو وہ جو اندر رہے وہ ایک کارن ہے کہ مندر میں کچھ بھی انوچیت پرکار نہیں ہوا اور اور بھی جو بڑی گھٹنا ہو سکتی وہ تل گئی ایسا ان کا دعویٰ ہے اب جو بھاجبہ کے نیتا لوگ ہیں وہ تو سیدھے سیدھے آروپ لگا رہا ہے کہ پندرہ دینوں سے جو کچھ بھی شہر میں ہوا اس کا یہ نتیجہ ہے